اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹک ٹاک امید کرتا ہوں تمہام دوست ٹیک ہوں گے جی جنب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اور میں ہوں فراس علی تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انڈیا وی ایس انگلینڈ فورتھ ٹیسٹ آپ سے کچھ در پہلے وہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کا مکمل ریزلٹ آگیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اگر میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اس سے سسکرائب کر لیں میل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ کٹ کٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو اب آغاز کریں گے اور بات کریں گے انڈیا وی ایس انگلینڈ فورتھ ٹیسٹ میچ کی مکمل اپ ڈیٹ بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے دوستو بات کریں گے ٹوز کی تو ٹوز ہی تھا انگلینڈ کے کپتان نے اور انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا انگلینڈ کی ٹیم نے فرسٹ ایننگ میں 353 رن بنائے اور وہ آل اوٹ ہو گئے اور اب بات کریں گے دوستو انگلینڈ کے بیٹسمنوں کی تو دوستو انگلینڈ کی جانب سے جو روٹ نے 122 رن بنائے 274 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ آٹ اوٹ گئے اور آلی روبنسن نے 58 رن بنائے 96 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی انگلینڈ کے بیٹسمنوں کی فرسٹ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے دوستو انڈیا کے بیٹسمن اور انڈیا کے بولرز کی تو دوستو انڈیا کے جانب سے رویندرہ جڈیجہ نے 32.5 اوروں میں 67 رن دے کے چار کھلاڑیوں کو آٹ کیا اکاش دیب نے انیس اوروں میں 83 رن دے کے تین کھلاڑیوں کو آٹ کیا تو دوستو یہ تھی انڈیا کے بولرز کی فرسٹ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور جواب میں دوستو انڈیا کی ٹیم فرسٹ ایننگ میں اپنی میں 207 رن بنائے اور اب بات کریں گے دوستو انڈیا کے بیٹسمنوں کی تو دوستو انڈیا کی جانب سے دروف جریل نے 90 رن بنائے 149 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور یہ شسوی جیسوال نے 73 رن بنائے 117 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی انڈیا کے بیٹسمنوں کی فرسٹ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے دوستو انگلینڈ کے بولرز کی تو دوستو انگلینڈ کی جانب سے شوہب بشیر نے 44 اوروں میں 119 رن دے کے پانچ کھلاڑیوں کو آٹ کیا اور ٹوم ہارلی نے 27.2 اوروں میں 68 رن دے کے تین کھلاڑیوں کو آٹ کیا تو دوستو یہ تھی انگلینڈ کے بولرز کی فرسٹ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور جواب میں دوستو انگلینڈ کی ٹیم سیکنڈ ایننگ میں 145 رن بنا کے اول اوٹ ہو گئی اور اب بات کریں گے دوستو انگلینڈ کے بیٹسمنوں کی تو دوستو انگلینڈ کی جانب سے زیک کرولی نے 60 رن بنائے 91 گندو کانوں نے سامنا کیا اور جونی بریسٹو نے 30 رن بنائے 42 گندو کانوں نے سامنا کیا تو دوستو یہ تھی انگلینڈ کے بیٹسمنوں کی سیکنڈ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے دوستو انڈیا کے بولرز کی تو دوستو انڈیا کے جانب سے روی چندرن اشون نے 15.5 ہورو میں 51 رن دے کے پانچ کھلاڑیوں کو اوٹ کیا اور اکشر پٹیل نے 15 ہورو میں سوری کل دیپ یادب نے 15 ہورو میں 22 رن دے کے چار کھلاڑیوں کو اوٹ کیا تو دوستو یہ تھی انڈیا کے بولرز کی سیکنڈ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور جواب میں لاس ایننگ میں انڈیا کو یہ میچ جتنے کے لیے 192 رنس کا ٹارگٹ ملا جو کہ انڈیا کی ٹیم نے چیز کر لیا انڈیا کی ٹیم نے اپنی سیکنڈ ایننگ میں اور میچ کی لاس ایننگ میں 192 رن بننا ہے اور ان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور ایسے انڈیا نے یہ فورت ٹیسٹ میچ پانچ وکٹوں سے اپنے نام کر لیا ہے اور سیریز میں تین ایک سے فیسٹ آگن برتری حاصل کر لیا ہے تو دوستو بات کریں گے انڈیا کے بیٹسمنوں کی تو دوستو انڈیا کی جانب سے کپتان روحید شرما نے پچپن رن بنائے اکاسی گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور شومن گل نے باون رن بنائے ایک سو چوبیس گندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور وہ نوٹ آؤٹ گئے تو دوستو یہ تھی انڈیا کے بیٹسمنوں کی سیکنڈ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور اب بات کریں گے دوستو انگلینڈ کے بولرز کی تو دوستو انگلینڈ کی جانب سے شوہب بشیر نے چھبیس اوروں میں ان ناسی رندے کے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور جو روٹ نے سات اوروں میں چھبیس رندے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو یہ تھی انگلینڈ کے بولرز کی سیکنڈ ایننگ کی اپ ڈیٹ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے فورتھ ٹیسٹ میچ انڈیا پانچ وکٹوں سے اپنے نام کر چکا ہے اور پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز میں تین ایک سے فیصلہ کن بھرتری حاصل کر چکا ہے جی تو دوستو یہ تھی انڈیا وی ایس انگلینڈ فورتھ ٹیسٹ میچ کی مکمل اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آجائے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرا چینل اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ایف ٹی سپورٹس لائیو اسے سسکرائب کر نیبل آئیکن بھی دبا دیں کیونکہ سکرٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے گا تو دوستو مجھے دیجا اجازت اللہ حافظ